اسلام علیکم پروگرام دستک میں میں ہوں آپ کا ہسٹ منصور خان آج جیسا کہ فرسٹ اکٹوبر ہے اور یہ منت اکٹوبر کے لیے جو ہے وہ بالخصوص یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ متحرک نظر آتی تھی اور بڑی اس حوالے سے جو ہے وہ ہم نے متعدد میٹنگز اے پی سیز بھی دیکھی ملاقاتیں بھی دیکھی اور ایک اسی سلسلے کی ایک ملاقات جو ہے وہ آج بھی ہم نے دیکھی اور جس کے بارے میں بڑا واضح اندیا یہ دیا جا رہا ہے کہ ان ملاقاتوں کے جو بالخصوص چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر مسلم لیگ نواز شہباز شریف کے درمیان ہوئی اور اس کے بعد جس قسم کی میڈیا بریفنگ دی گئی اور جو اطلاعات محصول ہوئی جس میں واضح طور پر جو ہے وہ یہ اندیا دیا گیا کہ اس کو جو ہے وہ جو پروٹیسٹ اکٹوبر میں رکھا گیا تھا حکومت مخالف اس کو جو ہے آگے بڑھایا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ یقینا جو ہے وہ ان مسلسل ملاقاتوں اور اس رویے کے ساتھ جن چیزوں کو بنیاد بنا کر اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے یا جس تحریک کی طرف مسلسل اشارہ کر رہی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ عوامی مسائل کو بنایا جاتا ہے بالخصوص جو ہے مہنگائی بیروزگاری اور جو لاکو افراد کو جو ہے بیروزگار جو ہے وہ ہو گئے ہیں اس حکومت میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی مسائل ہیں اقتصادی جو دیگر ایشیوز ہیں خارجی امور پر قصوص جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی آج جو گفتگو نظر آئی یہ اپوزیشن کا جو رویہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے بڑی حد تک حکومت کو جو ہے وہ اپوزیشن ذمہ دار تھیراتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کشمیر کے جو آج حالات ہیں اس کی بھی کئی نہ کئی ذمہ دار جو ہے وہ حکومت ہے اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئے صاحب ہی ہیں تجزیہ کار ہیں ایوب جان سرندی صاحب سلام علیکم ایوب یہ والے ہمارے سلام ایوب کیسے دیکھتے ہیں اس تمام صورتیال کو آج پھر جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید اس کو ڈلے مطلب اگر عوامی ایشیوز ہی ہیں اور ان تمام چیزوں میں ریالیٹی موجود ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں تو عوام کو اس کرب سے نکالنے کے لیے اپوزیشن کا یہ رویہ مسلسل ڈلے ٹیکٹس کیا ہے اس کے عوامل منصور صاحب میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ اپوزیشن چاہتے کیا ہے شور یہ کرتی ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے بے روزگاری ہو گئی ہے ملک تباہی کی طرف چلے جا رہا ہے تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہ اپوزیشن کس لیے ہوتی ہے اپوزیشن پارلیمیٹس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکے کوئی لاعمل بنائے کوئی ایسے وہ دے حکومت کو کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اچھا اپوزیشن کمزور بھی نہیں ہے پارلیمیٹس میں اپوزیشن کمزور ہوتی تو چلے سوچتے کہ دھرنے سے اور اس سے احتجاز سے کام چلا رہے ہیں کہ جی حکومتی جو تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی ہے آپ نے اگر یہی اندیا لینا ہے کہ حکومت کو پلٹنا ہے تو حکومت دھرنے سے کیوں پلٹ رہے ہیں آپ آپ پلٹیں حکومت کو پارلیمیٹس کے ذریعے ایوب دھرنے پر بھی نہیں آ رہے نا بیادی مقصد ہے کہ یہ ایک پیچ پہ کبھی بھی اپوزیشن ہی خود ہی نہیں ہے ایک پیچ پہ ان کے درمیان ہر ایک میں ایک بار بار ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کا جو نکتہ نظر ہے وہ اقتدار ہے پیپلز پارٹی کا ایک الگ وہ ہے کہ ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں کیونکہ خاص طور پر چیئرمنٹ پکڑے ہوئے ہیں ان کے اور ان کے اوپر کافی وہ آ رہی ہیں اور کافی کیسز بنے ہوئے ہیں سنگے مراد علی شاہ پہ بھی ہے اور گرفتاریہ متوقع ہے ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح یہ گرفتاریہ مند ہو جائے یہ مسئلہ تو نون لیگ کے ساتھ بھی اسی طرح ہے مسئلہ یہ اصل میں پیپلز پارٹی جو ایک پیچ پہ آنے چاہ رہی ہے بار بار وہ دھڑنے کی تک کری مسئلہ ہمیشہ یہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ کسی اقتدار کا حصہ بنے رہے ہیں انہوں نے یہ شروع کیا اپوزیشن کے انہوں نے اپوزیشن کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بہت کوشش کی کہ اپوزیشن کسی طرح ان کے ساتھ ہو جائے مگر اپوزیشن کے مسئلے دوسرے ہیں دونوں کے یہ ہے کہ جو پکڑے گئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے نون لکھ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اور معاملات بگڑیں وہاں وہ ڈیل کرنے کی چکر میں رہتے ہیں یہ چاہے کتنا ہی وہ کہتے رہے کہ ہم ڈیل نہیں چاہتے ہیں آج اگر حکومت یہ تیار ہو جائے کہ ہم چھوڑنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ یہ مل جائیں گے اور سارے ایک ہو جائیں گے بلکل بلکل آیوب عارف عمید بھٹی سینئر جنرلیسٹ ہے تذیہکار ہیں اسلام علیکم عارف بھٹی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی بھائی جی بھٹی صاحب بھٹی صاحب یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ میٹنگز اے پی سیز ریبر کمیٹی یہ مسلسل ملاقاتیں اکتوبر کا مہینہ بڑا اہم جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے قرار دیا جا رہا تھا پھر ڈلے کی بات کی جاری ہے کیا عوامل ہیں کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں آیوب جان صاحب نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے نمبر ایک تو اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے الگ الگ مفادات کی لڑا رڑائی عوام اس میں کہیں بھی نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد ای پی سی بلائی گئی تو مولانا فضل ریمان صاحب کا پہلا تھا کہ سارے رضائن دے ادھر ہی ایک خلافات ہوگئے کیونکہ اس الیک دوہ دار اٹھارہ کے لیکشن میں اگر کوئی لودر تھا تو وہ مولانا فضل ریمان صاحب جو پچھلے پدرہ بیس سال اقتدار میں آ رہے تھے ادھر پیپرز پارٹی کے پاس سندھ حکومت تھی مسلم لیگ نون پنجاب میں آپوزیشن لیڈر تھی وفاغ میں آپوزیشن لیڈر ہے اور خاندی میجورٹی ہے اور دوسرا دونوں کی بڑی قیادت اس وقت جیل میں ہے اور جو باہر ہیں ان پر خدشہ ہے کہ کسی وقت میں انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اس لیے وہ مجودہ حکومت کو گرانا کسی بھی صورت میں نہیں چاہتے کیونکہ پیپرز پارٹی کو بھتا ہے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو شاید ان کی سیتے اور کم اور فارق کی سطب نہ آئے تو نواز شباز شریف کی تو مددہ ملاقات رکارڈ کا حصہ ہے کہ احمداروں سے ہو چکی ہے احمداروں کے لیے تو میرا میں تو مولانا فضور احمد ساری جیم میں لوزر تھے ان کے پاس نہ وفاق تھا نہ سبائی تھا نہ کشمیر کمیٹی تھی تو آج کے بھی حلاق میں صرف پہلے یہ کہا گیا خواجہ آسف کی طرف اسلامی نام کو استعمال کر کے آپ کیوں تحریک چلانے اس کا کوئی حصہ نہیں بندا کیونکہ خواجہ صاحب بھی کسی کے احمداروں کی وجہ سے ابھی تک باہر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت تحریک چلانے کے کسی بھی طریقے سے مومنٹ میں نہیں ہے لیکن بلیک مل کر کے دباؤ کے ذریعے مولانا فضور احمدان کے ذریعے پھر اب وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی ان کے ساتھ پری بارگیننگ ہو جائے اور ان کی لیڈرشپ باہر ہو جائے بڑی چاہب مولانا جو ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں ہماری جو بھی جی ایو آئی ایف کے لوگوں سے جو گفتگو ہوئی ہے جو بیانات آتے ہیں وہ تو بلکل کانفیڈنٹ ہے کہ وہ اکتوبر میں جو ہے وہ پروٹیس کی طرف جائیں گے دیکھیں پروٹیس کی کرنا تو ان کا جمہوری حق ہے میں نے بتایا نا اس پوری سیاست میں لوزر مولانا فضلو رحمان صاحب ہے ان کے پاس مدرختوں کے لڑکے ہیں وہ لڑکے مرضے سے لاہ بھی جا سکتے ہیں جبکہ سیپس پارٹی اور نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ لاکھوں لوگوں کو اسلام آبد لے جا سکے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ بھی پسے پڑھا مذاکرہ چل رہے ہیں ان پر بھی دورتین ایسے مقدمات ہیں جس کا ذکر پیاد آ رہا ہے تو پاسیبل یہ ہے کہ تینوں پارٹییں دوسرے پر یقین نہیں کر رہی ان کا خیال ہے کہ جس پارٹی کو پہلے این ارو مل گیا یا مولانا فضلو رحمان کو کوئی آفر ہو گئی تو وہ پیشے ہٹ دیں نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ ٹائم آج فوٹو سیشن کی بجائے کوئی ٹائم نہیں دے سکے پیپس پارٹی نے کہا ہم فضلو رحمان سے ملیں گے نون نے کہا ہم ملیں گے جب کہ فضلو رحمان صاحب کی پہلی شکتی سب رضائن دے تو انہوں نے رضائن نہیں دیا تو میرا خیال ہے کہ پہلے دونوں بڑی جماعتیں ہر ممکن کوشش کریں گی کہ حکومت سے این ارو مل گیا ان کی لیڈرشپ باہر آجے اور مزید گرفتاریاں نہ ہو اگر یہ ریزلٹ نہیں ہوتا تو پھر استجاز کا سوچیں گے پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا حالی پھرنا دینا ہے یا جلسہ کر کے واپس آنا ہے اس بات سے بھی خاصہ اختلاف راہت سے اپوزیشن جماعتوں میں مجود ہے جو ان کو کٹھا نہیں ہونے دے رہا بٹی جب یہ آپ کے خیال میں حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں جو خارجی سطح پر جو پریشانیاں ہیں جو کشمیر کا ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے ان تمام حالات میں حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سیاسی استحقام کے حوالے سے کوئی ڈیولیپمنٹس کی جائے کوئی ایسا محول بنایا جائے کہ سلسلہ جو ہے وہ اس حد تک خرابی کی طرف نہیں جائے اگر مولانا نکل آتے ہیں اس رڑکوں پر تو یقیناً مشکل ہو سکتی ہے حالات مزید خراب ہو سکتے دیکھیں حکومت کو اگر خطرہ ہے تو اس کی اپنی کارکردگی کا ہے سکانہی ملک کی تباہ ہو چکی ہے بلکل اس میں جان نہیں ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے بیروزگاری ہوگئی ہے آپوزیشن سے حکومت کو نہیں خطرہ انران آنہاں کو خطرہ کہ اپنی ناقص کارکردگی وجہ سے نہ وہ گلگگنرز دے سکے نہ ہی وہ ایکانومی بہتر کر سکے ایپرک پارٹی کچھوں سے تجاج کر رہی ہے پچھلے جارہ سالوں سے اقتدار میں ہے پچھلے جارہ سالوں سے اقتدار میں ہے پچھلے سندھ میں ہیں یہ تو سارے وعدے جو ہے یا بہت زیادہ امیدیں ہمیں حکومت سے تھی یا پورے پاکستان کو بڑی حد تک امیدیں تھی جن میں آپ بھی شامل تھے اور بڑی حد تک آپ امید افضا گفتگو کیا کرتے تھے امران خان کی حکومت کے حوالے سے لیکن وہ سارا جو ہے وہ سلسلہ اس طریقے سے نہیں بہتر ہو سکا اور مکمل طور پر ڈس آرگنائزیشن ہم دیکھتے ہیں یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں میری بھی خیال تھا کہ امران خان صاحب آئیں گے تو کرپشن منیمائز ہوگی گورنرز بہتر ہوگی ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی ایکسپورٹ بہتر ہوگی لیکن یقیناً امران خان صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے وہی وجہ ہے کہ خود وہ اپنے آپ کا ان کے دعوے کیے ہوئے جو لوگوں کی وہ امید بن گئے تھے وہ امید چھوٹنے لگی ہے اور امران خان کی حکومت اپنے آپ کے لئے اس کے ناہل اڈوائیزر خطرہ ہیں وہ اپنے کی ہوئے وعدےوں پر پورا نہیں آسکے لوگوں کو جو انسرگمنٹ کی تھی اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے وہ مایوسی کو ہی آپوزیشن کیش کرانا چاہ رہی ہے اس کو بھی عوام سے کوئی حبدردی نہیں تو میرا خیال ہے امران خان نے اگر اپنے ہی حکومت کی بہتری گلگننس کی طرف فوکس نہ کیا تو پھر لیڈر لیکس مجموع باہر آ جا سکتا ہے جو حکومت کے لئے خطرے کی علامت ہوگا بھٹی صاحب اس میں میں ایڈ یہ کروں گا تھوڑا سا کہ پی ٹی آئی کے درمیان جو حکومت اس وقت کام کر رہی ہے اور جو امران خان نے جن لوگوں کو چنا ہے ایکچولی ان کی وہی ٹیم آپس میں لڑی ہوئی ہے ان کے درمیان اتنے اختلاف ہیں کہ یہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ جو کاموں کے لئے میرے خیال میں بڑی ارلی سٹیج پہ جو ہے وہ ساری صورتحال ہے پیپس پارٹی سے ہمارے ساتھ پیپس پارٹی کے رہنمائیں گیان چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم گیان چند صاحب وآلیکم سلام پھر کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو یہ اپوزیشن ہمیں متحد ہونے کے دعوے یقیناً بڑی حد تک کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی ہے یہ ڈیلی کیوں ہے اگر یہ تمام چیزیں آپ کی تحریک جو ہے اپوزیشن کی وہ عوامی مفادات کے لیے ہے تو اس میں اتنا ڈیلی جو ہے وہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے دیکھیں جب بھی مختلف پارٹیز بیٹھتی ہیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایجندا ہوتا ہے ہر ایک کے اپنے اپنے نظریاتی طور پر اطلاف ہوتے ہیں تو ان سب کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور وہی ہو رہا ہے لیکن حالات جو ہیں گورنمنٹ کی نالائی اور نالائی کی قدر آگے چا رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہی پڑے گا کیونکہ انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ انتقامی کاروائیاں ہی چیز ہیں کوئی کورس کے ڈیسیشن کے بغیر اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے انہوں نے مہگائی کا آسمان کھڑا کر کے رکھا ہے پارین افیر کے ماہ پر کارنٹ ایشیو جو کشمیر ایشیو ہے اس میں تحریر تو وہاں کر کے آگے لیکن لیکن کیا ڈیپلومیسی میں کیا کامیاب بھی آنی ہیں وہاں پہ ناکامی ناکامی نظر آتی ہے اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گری ہیں تو پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے تھا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ دینے کے بجائے انہوں نے وہی پہ برقرار رکھا ہے اوپر سے انہوں نے گیس کیا ایلنگی کے جو اس پہ اس کو مہنگا کر دیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ ڈینگی کا جو پھیلا ہو ہے اس پہ گورنمنٹ بلکل ناکام نظر آ رہی ہے تو یہ سب ایشوز ہیں جس پہ اپوزیشن کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہے لیکن کیونکہ اپوزیشن پارڈیز کا ایک اتحاد ہے مختلف پارڈیز ہیں تو ان کو کنسلٹیشن کرنا ہے اور خاص طور پر میں پھر دوس پارڈی کا کہوں گا ان کا پہلے دن سے موقف ہے کہ ہم کسی قسم کسی نہیں کریں گے جس میں ہماری دیموکریسی کو دی ریل ہونے کا کوئی بھی خدشہ ہو تو یقین اس کے لیے نیگوزیشن ہو رہے ہیں ٹاپ لیڈرشپ جو مل رہی ہے تو دیجیے پہ دیجیے سطح پہ جا جائے کہ کافی معاملات پہ ہو چکے ہیں بیان صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن آخر کب یہ فیصلہ کرے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چائے پیتے ہیں فوٹسیشن کرتے ہیں اگر عوام سے اتنی ہمدردی ہے ایک میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو یہ بات کہی کہ یہ حکومت جس کو چاہ رہی ہے پگڑ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن پہ چارجز ہیں اگر ان کو پگڑا جا رہا ہے تو اس میں کیا حکومت کا کوئی قصور ہے یا یہ نیب حکومت نے بنائی تھی یہ تو پیچھلی حکومت میں بنی تھی وہی کیسز اکثر چلے آ رہے ہیں اور انہی کیسز کے اندر یہ لوگ پگڑے گئے ہیں اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن ہے تو میرا خیال میں اگر ایسا ہے تو بہت غلط ہے مگر مجھے لگتا نہیں ہے اگر کسی کو بغیر کسی چارج کے پگڑا گیا ہے تو وہ تو آپ بتا دیں مجھے کہ یہ بغیر کسی چارج کے پگڑا ہے اور دو ایم بات یہ کہ آپ لوگ عوام کے لیے تو اتنا وہ ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا اس مہنگائی کو حل کرنے کے لیے آپ آرلیمنٹ میں کونسی تجاویز لے کر آئیں آپ تو صرف ہرتال اور یہ میٹنگ ہو اور یہ لوگ ڈاؤن کے علاوہ کوئی باتیں نہیں کر رہے ہوتے اس کے بارے میں مجھے بتا دیں تھوڑا سا دیکھیں پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ گورمنٹ ہمارا پرائیم میسٹر اپنے اپوزیشن لیڈرز کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے مشہورہ لینا تو الگ بات ہے دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کب ہوگی ہماری تحریک شروع یقیناً یہ آپ کا میرا اور پورے پاکستان کے غریب عوام کا کوسچن ہے کہ کب ہو وہ اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس گورمنٹ نے ان کے اوپر مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان ڈالا ہوا ہے اور آگے سے کوئی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی کا بڑا طوفان ہے اور اگر اپوزیشن کے کلیمز کی بات کر لیں یا جو ایلیگیشنز ہیں ان کی بات کر لیں تو وہ بھی جو ہے وہ عوام سے جو ہے وہ بلکل پوری طرح انٹرل لنک ہیں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ تاتل اگر واقعی عوامی مسائل پر جو ہے وہ اپوزیشن اتنی زیادہ سنجیدہ ہے تو کیوں نہیں جو ہے وہ کوئی لاعمل یا کوئی ایسا جو بہرحال اپوزیشن کا ایک جو بنیادی کردار ہے وہ ہے حکومت کو راہ دکھانا وہ ہمیں نظر نہیں آتا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ آزر ہوتے ہیں اور سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے اپوزیشن کے جو بار بار کے دعوے ہیں مسلسل جو ایک سلسلہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور بڑے عرصے سے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے حوال خصوص اکتوبر کے حوالے سے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ اکتوبر میں جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کی تیاریاں ہیں اسلام آباد جو ہے مارچ ہوگا ازادی مارچ ہوگا اس حوالے سے متعدد اے پی سیز بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ ہوئی اس کے علاوہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے آج بھی ایک ملاقات ہوئی لیکن اس ملاقات کے بعد جو تاثر ابھی تک ملا ہے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہ دونوں جو مین جماعتیں ہیں پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں جو ہے وہ اس جو آزادی مارچ ہے یہ جو تحریک ہے اس میں جو ہے وہ مزید دلے کی خواہاں ہیں اما یہ ساتھ موجود ہے رانا عرشت صاحب مسلم نون کے رنمائے اسلام علیکم رانا صاحب یہی حوالے کے مسلام آپ خرید سے ہیں بلکل 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 رانا صاحب یہ جو صورتحال ہے یہ اس قسم کی اے پی سیز ملاقاتیں یہ ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً پولٹیکل وکٹمائزیشن کے آپ کے جو الیگیشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ایک براہ راست جو ایشوز ہیں مہنگائی کے بیروزگاری کے ڈس آرگنائزیشن کے اس حوالے سے جو اپوزیشن کی باتیں ہیں یقیناً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عوام جو ہے وہ اس وقت کرب میں مبتلا ہے اپوزیشن کی ذمہ داری ہے حکومت کو راہ دکھانا عوام کو ریلیف دلانا یہ اتنا تاتل اگر یہ تمام چیزیں صحیح ہیں آپ کے الزمات اپنی جگہ جو ہے وہ موجود ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے تو کیوں جو ہے یہ ڈلے جو ہے وہ سیاسی مفادات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلایا جا رہا ہے کیا وجوہات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی مذہور ہوں آپ کا آپ کے چینل کا اور آپ کی سہم و فراسط کا میں ارض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود کیابنٹ میمبر تھا شہباسی صاحب کی منسٹر تھے آپ یقین کریں دو ہزار یارہ میں جب ڈینگی کا مرض آیا اور سری لنکا کے جو ڈاکٹرز اور ایکسپلٹیز کی ٹیم آئی تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بڑا دینگرس مرض ہیں اور یہ آوٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے ہم نے ان سے رہنمائی لی الحمدللہ ہم نے دن رات کام کیا اور دو ہزار بارہ میں الحمدللہ ہم نے ان کو الحمدللہ نوے پرسنٹ کنٹرول کر لیا تھا آج آپ یہ دیکھیں کہ نیازی صاحب ہمیں تو ڈینگی برادران کہتے تھے بھئی شباشی صاحب تو سردیوں میں ساڑھے چھے بجے پہلی میٹنگ لیتے تھے ڈینگی کی کراس بھی بہت تمام بودھرات تمام ایڈوائزر تمام اپنی اپنی کانسٹرچنسیز میں کمیٹیاں کانسٹیٹوٹ کروائیں اور الحمدللہ ہم نے کنٹرول کیا کیشو یہ ہے کہ ڈینگی کا جو سپریے تھا جو سلانہ ہوتا تھا وہ بجٹ کہا پہ گیا وہ وہ خزانے سے جو رقم ہر سال ہوتی وہ کہا پہ گیا اور اس سے بعد آپ دیکھیں منگی آئی یہ اکتیس مائے دوزار اٹھارہ کو آپ کی چینی پچاسر پہ کلو تھی آج پچاسر پہ کلو ہو گئی چینے کی ڈال پینسٹ پہ کلو تھی آج ایک سو پچیسر پہ کلو ہو گئی اور سوئی جائز انہوں نے شیمہ پہلے دو سو پرسنٹ اضافہ کیا بجٹ کے بعد ایک سو ترتالیس پرسنٹ اضافہ کیا چوٹل ہو گیا تین سو ترتالیس پرسنٹ اور اس کے بعد پھر تین افتے پہلے انہوں نے کمرشل کلو میں اضافہ کیا آج یہ تو وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ میرا سوال یہی تھا کہ یہ تمام آپ کی باتیں بلکل جو ہے وہ سرقم تسلیم کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں یہ ایسا ہی کچھ ہوا ہے اگر ایسا ہی سب کچھ ہوا ہے تو کیوں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو بھی تحریک لانا چاہتی ہے یا اس کے حوالے سے جو ریفارمز کے جو ذمہ داری اپوزیشن کی بنتی ہے اس میں تاتل کا شکار کیوں ہیں سر سر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے بڑا وزن ہے یہی بات بجر سے پہلے سباسی صاحب نے کی تھی جب ڈالر کی اوڈان دن رات آؤٹ آف کنٹرول کی کہ ہم عوام کے لیے ہم اکنامک پر آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر عوام کو فسلی پیٹھ کرنے کیلئے حاضر ہیں یہ کبھی اپوزیشن نے بات نہیں کی تھی یہ پانچ سال ہمیں نئی چیزیں ملی تھی ہمیں تو قومت ملی تھی اور اس کے بعد دھرنے ملے تھے جن رات لانگ مارچ اور روڈ بلاک ملتے تھے یہ جو کل سباسی صاحب نے بات کی بطور اپوزیشن لیڈر کہ جب وہ اپنے قائد جمعیرات کو نوازی صاحب سے مل کر آتے ہیں تو نوازی صاحب کی ڈریکشن تھی سباسی صاحب نے قومی سمبلی میں کہا کہ کشمیر ایشو پر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ہم افواج پاکستان کے بھی ساتھ ہیں لیکن پرہ مستر صاحب جو آٹھ جن یو اینوں میں رہ کر آئے ہیں جو وہ کر کے آئے ہیں کاش وہ بھی وقت نکا کر پارلمیٹ میں آ کر خطا بھی کرتے اور آ کر بریس بھی کر دیتے بتا بھی دیتے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں لیکن خان صاحب جو ہیں وہ پارلمیٹ سے بھاگتے ہیں اور آپ و جن کا رول بھی وہ خود پلے کرنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ کا بھی جنگار ان کے ہاتھ میں ہے گزارے یہ ہے خان صاحب فرماتے تھے کہ ہماری خارجہ پالشیز بہت اچھی ہیں اور جو اقوام متحدہ کی ہومر رائٹس کانسل میں ریزولیشن سمیٹ کروانی کی کشمیر کی اس کو وزیر خان صاحب نے کبھی کہا 62 میمبر ووڈ ہمارے پاس نہیں کبھی کہا ہوتی یہ بھئی وہ تو 16 ووڈ چاہیے تھے اس کو سمیٹ کروانے کے لیے اور وہ ہمارے مسلم کنٹریز پرائم سباب کو جہاز تو دیتے ہیں تو ووڈ بھی ان کو ہمیں دینا چاہیے تھا او ایسا ہی پر ہم بات نہیں کرتے جو ہمارا پراپر فورم ہے اور خاص آپ کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آج لاہور کے اندر تمام سگنل جو تھے وہ ایمرجنسی پر لگے ہوئے تھے روڈ بلاغ تھے لاکرونیت بیروزگاری وہ لوگ مار روڈ پر بیٹھے تھے تو یہ ہمارے دور میں زیادہ ہوتا تھا ہم جائلہ کرتے تھے لوگوں کو ایسیوز کو ٹیک اپ کرتے تھے اب اچھلے ہفتے جو کینسر کے مریض تھے جو سباہ ہی صاحب نو ہزار پیشن کو ریگولر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دیتے تھے جتنا خان صاحب کینسر کے مریض کا ڈنڈورا پھٹتے ہیں اور وہ خانم ہو یا کینسر ہوسٹل کے نام جو ان کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں یا آج بھی ہیں تو میرے لیے تو یہ سوال ہے جو قوم سوچ بتار کے بات پیدا کرتی ہے کہ خان صاحب تو کینسر کے مریضوں کی میڈیسن کی ان سے اندی ہے کتنی میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے آپ جتنے چیزوں کی طرح بشارہ کرا ہم خود کیے میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ہو رہا اور وہ فیس کر رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اپوزیشن کے نزدیک صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ اس حکومت کو کسی طرح گرانا ہے دھڑنا کرنا دو ایم بات یہ کہ جب آپ کو تمام مسائل کا پتہ ہے پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ آپ لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی یا کتنی دفعہ مشترکہ کوشش کی کہ کوئی لائے عمل بنایا جائے کہ یہ مہنگائی کا بوج عوام سے کم ہو اور ان کو کوئی ایسی پالیسی دی جائے میں یہ بہت سے انمیچور سیاست دان ہے جو مختلف ہوں بلکل ہمیں نظر بھی آرہ ہے اپوزیشن کا جو کردار ہونے چاہیے مجھے وہ کردار بلکل نظر نہیں آرہا سوائی اس کے دھڑنا یہاں ہو جائے آپ فرما رہے ہیں میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں آج تک مسلم لیڈر سباسی صاحب نے کب کہا کہ ہم گورمت کے خلاف ادھمی اسماع دل رہے ہیں کب کہا کہ ہم گورمت گرانا چاہ رہے ہیں ہم تو قومی ایسوز ہو جب بھی انڈیا کا ایسو ہو یا اینی ہو شمالی جرستان کی چیٹے برانے کا ایسو تھا تو ہم نے کو ووٹ انہوں کو بلائیں اور وہ جس نے لانچ سٹنگ وہاں پر ان کو بتھائیں اور میں نے خطاب کرنا خان صاحب خطاب ضرور فرمائیں آپ اندر کر دیا ٹھیک اچھی بات آپ رکھے ہیں لیکن عوام کا قصور ہے کہ چینی میلگی اب پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہوا اوگرہ نے سمری بیجی پر سو کہ یہ ہم اتنی اتنی قیمتے کم کرنا چاہتے ہیں خان صاحب نے اپنا سوا بی اختیار استعمال کرتے ہوئے سمتوں میں ریڈکسن نہیں ہونے بھی اور سمری کو واپن بیجی ہے کہ ہم یہ قیمتے کم نہیں کریں گے تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس حکومت ہے وہ غریبوں کہتے ہیں کہ آپ مارنا بھی ہے بولنے میری جینا ہم فاغ یہ کرتے ہیں کہ خان صاحب آپ اسمبلی میں آئے ہم تو معاشیت پر حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیر سر بات کرنے کیونکہ انہوں نے نرو مانگتے ہیں نرو مانگتے ہیں جو معرف کنا چاہتا خان صاحب ہماری ریڈر سیٹ ملکل 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 باتی صاحب آپ نے دیکھا کہ مطلب اپوزیشن اس طریقے سے نئی نظر آرہی ہے کیا آپ مہر سمجھتے جو اس ڈیلے کے پیچھے جو اپوزیشن کا جس طریقے کا رویہ ہے مولانا کہا کھڑے اکیلے مارچ کریں گے یا وہ بی بیک فوٹ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں سوالے یارہ سالوں میں کھڑے ستر نہیں بنے انساب کھڑے موجودہ جتنے بھی مقدمات میں اندر ہیں کوئی بھی بد کسیل بھی بنائے ساری بنانے ہیں کیا اس وقت ایک لوح بنجان میں تھا جو اندھے تانی ڈال دیا گیا اندھے نظمان کھڑے دیا جو بھول آت مہنگائی کا حیث مان لیا اس اجاز کریں ضرور کریں ان میں اعتمیت مان لے آپ دودھ آرچونہ کے دھنے دوران اسمبلی کی تقریبے نکال لیں پر پر آق درداری سب کہتے کہ نواز نیس نا دور ہے اس تب خورج میں نہیں سن لے بلا 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 ترماتے سے یہ موڈی کا یار خود نواز کی کہتے میں بسیت ہوں گا اب غوم سی قربت انہیں ساتھ لے مہنگائی تو پہل تھی آج کے پاس کوئی سوٹ ایسا ہو جو دودہ آرچانہ سے پہلے لکھا ہو کہ مہنگائی کپ ہو گئی ہے کرکشن ختم ہو گئی ہے لیکن ان مہنگائی تو ایسا آرچانہ مہنگائی ہم عمران ہاں کا مجھو عباد کی ہے لیکن اس قطاع کا عمل غیر جانم جاری رہنے میں ملک ہی بہتر ہی اگر پارٹی کا کوئی بندہ ہے کس طرح پوری کاروائی کرے یہ اس طرح نہیں ہوتا اس ملک کو آگے ہم لے جانا ہے ہمیں حال پہ نہیں کرنی اگر اپنا پرائن موشن لیا لیکن پہن سال پہن سال نون لی اس وقت پہ کوئی سال مجھے لائے جس میں لوگوں نے کہا کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے اگر کوئی کہی ہو گا تو مجھے سنائی بڑی صاحب اس میں کوئی حوالے سے کہ ریفارمز لائی جائیں گی جو ہے مائنڈ سیٹ تبدیل ہوگا لوگ شاید بہتر کام کرنے لگیں گے ایڈ بسٹیٹیو ریفارمز جو ہے وہ اداروں میں آئیں گی مطلب انہی افراز سے اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کیسے توقع کر سکتے کہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی پروپٹی اور پاکستان میں لے آئے تاکہ پاکستان کے لوگوں کو روز بر ملے امران سمیت نوازی سمیت کم سے کم ہم یہ ظالمہ تو سب سے امران سے کر لیتے ہیں تو دیکھیں بلک کو نکال نہیں ہو شکے جو انہوں نے واضح کی ایسی حقیقت ہے جسے میں اور آپ لیکن مجودہ اتجاز کا مقصد مجھے بہر ایسا لگ رہا ہے اتجاز سے بچنا وہ کہ میں خود کہ رہا ہوں کہ جار جان انہوں جاری تو نہیں ہو رہا اس کو بلکل شفاق ہونا چاہی بارہ اللہ یہ قوم نے فیصلہ کرنا کہ انہوں پر لگ بہتر ہے بلکل اسی امید کے ساتھ لوگوں نے بڑی حد تک پی ٹی آئی کو وورڈ بھی کیا تھا اپوزیشن کے دعوے اپنی جگہ موجود ہیں عوامی مسائل پر جس طریقے سے اس وقت اپوزیشن اپلی لیتی ہوئی اعتجاج کی طرف جانا چاہتی ہے جا بھی نہیں پاتی ہے اسی ایشیوز پہ جو ہے وہ مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے لیے جو ہے وہ بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں حکومت کی طرف سے کیا جو ہے وہ سیاسی مسائل کے بالخصوص حل کے لیے سیاسی ہمانگی کے لیے حکومت کے پاس کیا تدبیر موجود ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ذکر کر رہے تھے جو آج کی بالخصوص بیورس پارٹی کے چیئرمن بلاولمٹو زرداری اور صدر مسلم نباز شہباز شریک درمیان ہونے والی ملاقات اور اس کے بعد جو ایک تاثر جو ہے ویلیپ ہوا اور وہ تاثر یہ کہ جو احتجاج کی تحریک کے حوالے سے اکتوبر کے مہینہ بڑا اہم دوبارہ جو ہے وہ ہمیں ڈیلے نظر آ رہا ہے ایوب کیسے دیکھ رہے ہیں اس ڈیلے کو اور کیا مستقبل میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کبھی متحد نظر آئے گی اور یہ مسترکہ کسی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کوئی احتجاج اپنا ریکارڈ کرا سکے گی دیکھیں مجھے تو بالکل امید نہیں ہے کہ یہ ایک پیچ پہ کبھی آ جائے گی ہر ایک کے اپنے ایجنڈے ہیں اور ہر ایک ایجنڈے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار حاصل کرنا ہے اس کے اندر دو رائے نہیں ہیں وہ چاہے کچھ بھی کہتے رہے مسئلہ اگر عوام کہی اگر یہ سیاسی پارٹیاں سوچ رہی ہوتی تو آج عوام کی یہ حال نہیں ہوتی آج یہ مہنگائی اس گورنمنٹ نے نہیں پڑھائی ہے ہر گورنمنٹ کے اندر مہنگائی عوام پہ بوجھ پڑھتا رہا ہے اس گورنمنٹ پہ کوئی زیادہ پڑ گیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ سے لوگوں کی امیدیں مجھے بھٹی صاحب جیسے لوگوں کو بہت زیادہ امیدی تھی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ڈیلیور کریں گے اور عوام نے اندر دن سب چیزیں سب سیاسی اس مابستگیوں سے بالاتر ہو کے انہیں ووڈ دیئے اور انہیں اقتدار میں لائے باوجود اس کے کہ لوگوں نے ان پہ اعزام لگائے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے کوئی فرشتے ان کو لیا ہے ایسا نہیں ہے عوام نے ایک امید کے ساتھ دیئے تھے عوام کو کیونکہ ایک امید دلائی گئی تھی مگر یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اصل مسئلہ اس وقت جو ہے میرا خیال میں میں بٹی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو گورومیٹ کو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کم از کم عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینی ہوگی عوام کو چاہیے کہ وہ تین وقت کی روٹی ان کو گھر میں ملے ان کے بچے بھوکے نعرہ ہیں وہ جب بہار جائیں تو آمن ہو اور کم از کم اتنا ہو کہ وہ گھر پہ واپس آنے کی امید رکھیں اگر یہ چیزیں انہوں نے پروائیڈ کر دی تو یہ گورومیٹ چل پڑے گی مگر یہ گورومیٹ اس وقت جس کرائیسس کے اندر ہے چاروں طرف سے یہ گھری ہوئی ہے باوجود اس کے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں مگر جو سلاکار جو مشیران ان کے ہیں وہ ان کو وہ وہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کو نکلنا چاہیے اچھا اب اپوزیشن کا کام ہے اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ حکومت پہ چیک ان بیلنس رکھے ان کے یہ غلط حرکتوں پہ ان کو وہ کرے اور صحیح چیزیں ان کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے مگر یہاں اپوزیشن سوائے اس کے کہ ہر ایک بندہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ صرف اس چکر کے ہندے ہے کہ ان کے یہ بندے چوڑ جائے ان کے یہ ہو جائے ان کو اخترار اگر درستہ مل جائے ایسا نہیں ہے مسئلہ اپوزیشن کہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر اپوزیشن آپ کر رہے ہیں تو بالکل تنقید بھی کریں ان کو اکھاڑ پچھاڑ بھی کریں مگر انہیں کوئی ایسی لایعمل تو دے ایسی تجویز تو دے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے یہاں تو سوائے دھڑنے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جا ان کو غلط پکڑ لیا ان کو چھوڑ دیا جا بھائی اگر کسی کو غلط پڑا گیا ہے تو عدالتیں اس ملک میں موجود ہیں وہ عدالتوں سے فیصلہ ہو جائے گا اور وہ بائیزت بری ہوں گے بائیزت آ جائے گے مگر یہاں پر ہر پارٹی نے وہ بنا لیا نکتہ نظر کہ جی انہوں نے ہمیں اندر ڈالا ان کو نہیں ہونا چاہیے آپ ان کو ہٹا دیتے ہیں یہ گورنمنٹ بھی ہڑ جاتی ہے آپ لاتے کس کو ہیں کون آئے گا کون ایسے فرشتے آئیں گے کہ جو سارے معاملات ایک ہی اس کے چھوٹکے اندر سائی کر دیں گے آئیستہ آئیستہ آپ سب ملکے کام کریں عوان کے لیے اگر سوچ رہے ہیں تو عوان کے لیے ایوب اس کے لیے بڑی حد تک حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیاسی عمانگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو کہ نئی نظر آ رہا بٹی چاپ آپ نے بڑی حد تک یہ نیریٹیو بیلڈ کرا اور اس بڑا حد تک جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو ڈیولیپ کرنے میں آپ کا بھی کردار رہا کہ یہ حکومت بہت زیادہ انقلابی تبدیلیاں پاکستان میں لاسکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی حد تک ناکامی ہوئی مستقبل میں کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ریشفلنگ بھی نظر آتی ہے بار بار جو ہے وہ اہوانوں میں جو ہے وہ ہمیں قلمدان چینج ہوتے ہوئے دکھتے ہیں تو اس تمام صورتحال میں آپ کو مستقبل میں کوئی امیدیں وابستہ ہیں اب یہ بالکل جو ہے وہ امیدیں دم توڑ چکی ہیں دیکھیں نمبر ایک تو میں نے نہیں امیدیں بنائیں امرانہا صاحب نے کہا تھا آج بھی میں کہنوں اس وقت ان کا اتجاج ٹھیک تھا کرپشن تھی داندری الیکشن تھا آج بھی میں کہنوں امرانہا صاحب نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کردے جنرلیسٹ کبھی سانے دار جج نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے نشان دہی کرنا دیکھیں یہ جو قرضے آج ہیں یہ ایک دل میں آیا صرف اس حکومت میں آیا لیکن اس امران خان صاحب کی ناکستین نے خود اور بہتری ہونے کے باوجود بلیور نہیں کیا اب ایوب جان صاحب کا جو سب سے اہم پوائنڈہ گونڈ گوینرز میں اربو اربے نہیں لگتے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا بردہ اچھے افصل لگائیں تعلیم اور صحت کو فوکس کریں غریبوں کے لیے ایسی تجاویز لائیں ایسے تیمز لائیں کہ جہاں عام شہریوں کو دو و تین وقتی روٹی عزت سے مل سکے عام بچے کو تعلیم حاصل کر سکے امران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے لیکن کیا ماضی میں تین تین دفعہ حکومت رہنے والوں نے غریبوں کی گھروں کے محلات میں بدل دیا مہنگی نہیں ہوتی رہی کہ اس وقت جہاں ادھر کرپکے نہیں ہوتی رہی بچے صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وعدے وعی پورے نہیں کرسکے یہ بھی ایک یقیناً اپنی جگہ مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے حکومت میں آتے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ کار پیچار ہم نے جو ہے وہ دیکھی اور اس کے ساتھ ایک پینک کی فضاء قائم ہو گئی اس کے بعد کاروبار کا پییا جو ہے وہ ہمیں رکتا ہوا نظر آیا اور اس حوالے سے نیریٹیو بیلڈنگ جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کو اعتماد میں لینا اس کرائیسز میں بالخصوص وہ اکردار ہمیں نہیں نظر آتا نہیں یقیناً آپ جو ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومت کی خامی یہ ہے کہ وہ پھرہ سوشل میڈیا پر توجہ دے رہی ہے وہ نہیں سمجھتی کہ حکومت میں تنقید میں کری جاتی ڈلیور کی جاتی ہے عوام کی بیٹری کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے اور انہوں کو ان کے بنیادی حکومت دیئے جاتی ہے جس سے حکومت خلحال مجھے خافل رانہ ہنگی ٹیم لگ رہی ہے جب تک وہ ٹیم نہیں بدلتے اور لوگوں کو ڈلیور نہیں کرتے صالحیت صحاب اس کے بغیر میرا خیالی اس حکومت کا ٹائم پورا کرنا بظاہر ساتل کا یہ جو مسلسل ڈلیور دیکھنے میں آ رہا ہے اگر یہ واقعی عوام کو یقیناً عوام کی بڑی حد تک آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک طویل عرصہ ہے آپ مسلم لی قنون ہو پاکستان پی پس پارٹی ہو عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس وقت آپ اپوزیشن میں موجود ہیں لیکن آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے عوام کو ان مسائل سے نکالنا یا جو ہے وہ حکومت کی رہنمائی کرنا تو کیا مستقبل کا لائے عمل جو ہے وہ ہمیں کیا دیکھتے ہیں ہم تحریک ہوگی کوئی احتجاج ہوگا یا اہوان کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی بیتری لائی جا سکے گی جس سے عوام کو پاکستان کی ریلیو دیا جا سکے میں گزارے یہ کرنا چاہتا ہوں خان صاحب نے جو جو آج تک فرمایا گورنمنٹ سے پہلے تو جو وہ کنٹینر پر فرماتے رہے اگر اس کو بھی سیڈ پر رکھ دیا جائے اور اس کے بعد جو خان صاحب نے فرمایا جو جو کیابنٹ میٹر کے اس کے بعد اگر آپ میں ارز کنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے کس پر عمل کیا میڈکسن کو دیکھنے میڈکسن کے آج کے بعد چینی کی قیمتوں میں ضافہ خود اصد عمر صاحب نے قومی ساملی میں کہا کہ چینی اور گی پر ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں تھی اب وہ ان کے منسٹر فنانس تھے اگر خان صاحب کسی کی سنتے نہیں پورے پنجاب اور خاند پختونخواہ اور مسلمی کی نون کریے بھی خصوص سیندھ میں بھی کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو بولے گا اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں بھی شاہر خاکان عباسی صاحب منسٹر رہے اس کے بعد وہ وزیراعظم بنے اور وہ نیف کا رمان بکتے رہے ہیں جیل میں ہیں بھئی کس لیے اس لیے یہ ہے کہ وہ کہنے سے کہ بولے نہ اس کے بعد رہنہ صاحب اگر بولتے تھے یہی بات کرتے تھے جو آپ فرما رہے ہیں بروزگاری لاکرونی ہے مگیاری آپ پوزیشن میمبر جو جو بات کرتے تھے وہ مفتا اسماعیل غریب میں کیا 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 کھا گیا اگر کچھ کھا گیا تو اس کے پلے میں ڈالیں اگر وہ بات کرتے تھے آپ کے حکم کے مطابق کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایل ویو دیتے تھے تو یہ گرفتاریاں کرتے ہیں دفعہ اسپشتاری کا پنجاب میں بھی اور اسلام باب میں نفاتے ہیں لیکن خان صاحب پرسو بھی آتے ہیں تو ان کے کار جو ہیں وہ پورا جو ائر پورٹ ہے جو انہوں نے وہاں پر حال کیا سب نے دیکھا اور خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں کسی کو بولے نہیں جائیں گے اس کے باوجود الحمدللہ کال ہماری سی دیویسی نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے جو قید محترم نوازشیر صاحب نے کہا کشمیر ایشو پر ہم تمام داروں اور گورنمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن پرائم ملسل صاحب اگر قومی سمبلی میں آئیں آپ پوزیشن کو آن بور لیں تو اس سے کشمیر کا کیس مضبوط ہوتا ہے خان صاحب نے اب تو ڈاکٹر آفیا کا نام ہے یا پہلے لیتے تھے کہ ان کو ریلیز کروانا ہے اب وہ ان کا نام نہیں لیتے بھئی کلبوشن کا کہتے تھے تو اب کلبوشن کو ہی پھانسی کی دیڈ اناؤس کر دیتے ہیں خان صاحب اور اب پرسو جو ایل او سی پر ہوا ہے ایک پہنسل سال کا بذورب شہید ہوا ہے ایک تیرہ سال کا بچہ شہید ہوا ہے خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں خارجہ پولیسیز ہیں اس کا بتا دیں کہ حکومت یہ اپوزیشن جو ہے بالخصوص نون لیگ جو ہے وہ بڑی حد تک قربت ہمیں نظر آ رہی تھی ابھی ماضی میں کہ مولانا کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس دھرنے کی طرف جو ہے وہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں لیکن دوبارہ جو ہے وہ ایک گیپ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ابھی مستقبل میں اگر مولانا اپنی جگہ ڈٹے رہے تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا کیا صورت حال ہوگی جی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جو آپ احسن اقبال صاحب راجہ زفرلک صاحب رانہ طنیل صاحب جو ہمارے ڈائی لگ ہوئے ہیں پیو پارٹی کی اعلیٰ قیادر سے ہماری کوشش ہے اور پھر شباشی صاحب خود بھی ملے ہیں بلاون صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور میٹنگ میں موجود تھے تو اب جو جمعہ رات کو میاں شباشی صاحب جیل میں میاں نوازی صاحب سے ملکہ رہے ہیں ٹائم بلکل مختصر ہے وہاں بلکل یہ دریکشن ہے ہم فضل الرحمان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے طریقہ کار جو ہے اس کو ذرا بہتر انداز سے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیری شو بھی ہے یہ خدامہ کھاتا ہے بلکل 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 یقیناً بیٹھیں گے ٹائم جو ہے وہ بلکل جو ہے وقت مختصر تھا اور وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے یقیناً جو ہے وہ اپوزیشن کی ایک جمہداری ہے حکومت کو راہ دکھانا اور کوئی سہل راستہ نکالتے ہیں بالخصوص اس وقت اس وقت مشکل جو ہے مرائل ہیں مشکل حالات ہیں پاکستان کو جو اس وقت مسائل کا سامنا ہے خارجی سطح پر اپنی جگہ جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں داخلی سطح پر اپنی جگہ مسائل ہیں اس تمام مسائل کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ذمہ داری ہے کہ حکومت کو بہتر راہ دکھائے اور کوئی سہل راستہ جو ہے وہ نکالے کہ جس سے جو ہے وہ یقیناً عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے بھی نکلا جا سکے آپ تمام عدرات کا بہت بہت شکریہ کر نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آزر ہوں گے اسلام علیکم